پی پی آر سی مکسر ایل بو یا پی پی آر سی ٹی ایل بو ساگڑ بغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا بوش چیک کر کے لگایا کریں یہ جب ڈیمج ہو جاتے ہیں اس سے بعد میں رپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک بوش ڈیمج کر کے مکسر شاور کا اسے میں آج آپ کو رپیئر کرنا سکھاؤں گا سلام علیکم دوستو مکسر ٹیپ کی بیک سیڈ پہ جو مکسر ایل بو لگی ہوتی ہیں وہ لیکج کر جائے اس کا جو بوش ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے یا ڈیمج ہو جائے تو اسے کیسے تبدیل کریں گے میں یہاں پہ آپ کو مکسر ایل بو تبدیل کر کے دکھاؤں گا اگر ٹیل وغیرہ لگی ہو تو آپ ٹیل نہیں توڑنا چاہ رہے ہیں ڈیمج نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی وہ رپیئر ہو جائے اور اس جگہ پہ ہمارا مکسر جو ٹیپ ہے جو مکسر سیٹ ہے وہ لگ جائے تو وہ ٹیپ بھی میں اسی ویڈیو میں دوں گا میں آپ کو پلمبر ورک ڈیٹیل کے ساتھ سکھا رہا ہوں تاکہ آپ مجھ سے ورک سیکھ کے اپنے گھر کا کام خود کر سکیں ویڈیو کو آپ نے لاسٹیک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ساتھ دوستو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ مکسر کی ایلبو اس سیٹ سے لگی کر دکی تھی اس کا جو بوش ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے اس بوش کو ہم پہلے باہر نکال لیں گے اس ٹویلٹ میں ٹیل وغیرہ نہیں لگی ہوئی اور میں زیادہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس جگہ پہ ٹیل نہیں لگی ہوئی تھوڑا سا اس جگہ پہ توڑ کے میں اس مکسر ایلبو کو تبدیل کر دوں گا اگر آپ ٹیل در ٹوڑے بغیر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹیپوں میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ مکسر ایلبو ہی تبدیل کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر جو بوش بغیرہ ہوگا کچھرا ہوگا وہ باقی اندر رہ جاتا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے باہر نکال دینا ہے صرف پی پی آر سی رہ جائے اندر جو اس کی پلاسٹک ہوتی ہے سیمپل وہی رہ جائے جسے آپ پی پی آر سی ہیٹر سے ہیٹ اپ کریں گے 32 ایم کا پائپ کا سیار چاہیے اور 32 ایم کی پی پی آر سی ہیٹر کی ڈائی چاہیے اور اس طرح آپ نے اسے ہیٹ اپ کر کے اس کے اندر انٹر کر دینا ہے تو اس کے آگے آپ 32 ادی کی ساگڑ لگا سکتے ہیں اگر یہ نہیں لگانا چاہتے تو اس طرح کا بوش آپ لگا سکتے ہیں یہ بوش آپ کو ایزلی ملے گا نہیں لیکن اگر آپ یہ تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا یہ بوش اس کے اندر لگا لیں تو اسی طرح ٹیل لگے ہوئی آپ اسے ریپیر کر سکتے ہیں اور تیسری ٹپ میں نے پہلے علاق سے چینل پر دی ہوئی ہے آپ مکسر ایل بو کے اوپر لگا سکتے ہیں بتی پنجی کی ساگڑ یا بتی ادی کی ساگڑ لگا سکتے ہیں اوپر والی سیڈ پر اور اس کا کچھ ایل بو ہوتی ہیں جو چالی کا سیڈ ہوتا ہے اوپر والی سیڈ جو چالی کی ہوتی ہے جو بھی سیڈ ہوگا اس کے حساب سے آپ اس کے اوپر لگا کے فکس کر دیں تو اپنا کام چلا سکتے ہیں میں اس ایل بو کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا اور تھوڑا سا ہی ہم اس جگہ پر توڑیں گے سینٹری فٹنگ میں اگر آپ کی کوئی اور پراملم ہے تو چینہ کا پڑھڑ کریں آپ کو ہر ٹیل مل جائے گی ہر طرح کا ٹوپک میں نے دیا ہوا ہے سینٹری فٹنگ کا ہومورک کا اگر کوئی ویڈیو آپ کو نہیں میرے تو ویڈیو کے نیچے آپ کمٹس کر سکتے ہیں آپ کو میں مزید ڈٹیئر کا ساتھ ویڈیو دے دوں گا جو بھی آپ کی پراملم ہوگی امید کہتا ہوں وہ سولو ضرور ہوگی جتنی آپ کو گنجائز چاہیے پی پی آسی ہیٹر اس کے اندر جانے کے لیے اتنا آپ نے اس جگہ پہ کھروچ دینا ہے اور اس کے بعد آپ پچی ادی کی ایل بو نہیں لگا سکتے ہیں میرے پاس اولڈ یہ سامنے پڑی ہوئی ہے لیپ سیڈ پہ پچی ادی کی اولڈ ایل بو ہے اس کے ساتھ ہم ساگل لگا کے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ایل بو ہے اس کے ساتھ اٹھ 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 موسیقی اب جتنی ہمیں گنجائش چاہیے تھی اتنی ہم نے بنا لی ہے اگر مزید زیادہ گنجائش آپ کریں گے تو پھر ایک ساتھ ہی دونوں کو آپ ہیٹ اپ کر سکیں گے میں الگ الگ ہیٹ اپ کروں گا کیونکہ گنجائش میں نے کم رکھی ہے اگر ٹیل لگی ہوگی تو آپ کم سے کم گنجائش میں ہی اس طرح اس طریقے سے ہیٹ اپ کر کے پی پی آر سی کو فکس کر سکیں گے اگر آپ کو ٹیل توڑنا پاڑ دیئے میں نے تین اچے جگہ بنائی ہے اور تین اچ میں ہی میں نے اس ایل بو کو رپیر کر دیا ہوگا ہے آپ مکسر کو فکس کر دیں گے اگر اس کی لیکیج بغیرہ اور یہ سپنڈل بغیرہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور پرابلہ میں تو اس کی ویڈیو بھی دیوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے تقریبا سینٹری فٹنگ کا مکمل ورک سکھا دیا ہوا ہے اور مزید جو ورک رہ رہا ہے وہ میں دے رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کی رپیرنگ آپ کو دے رہا ہوں جب آپ ٹیپ سیٹ ہانسل کرتے ہیں مکسر سیٹ ہانسل کرتے ہیں اس طرح کہ جو بینڈ اس کے ساتھ ملتے ہیں وہ لوہے کے جی آئی کے ہوتے ہیں وہ آپ کبھی نہ لگائیں اس کی وجہ سے بھی مکسر ایل بو ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر وہ ڈیمیج نہ ہو تو اس کا جو بینڈ ہوتا ہے چھ ماہ بعد ایک سال بعد وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے آٹومیٹکلی تو پھر آپ کو وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے یہ والا بینڈ یہ آپ براس کا لگائیں جب بھی لگائیں اگر سیٹ نیا حنسل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ تبدیل کروا لیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ اس سیٹ کو یوز کر سکیں گے پھر آپ کو سپنڈل وغیرہ ہی تبدیل کرنے پڑے گے مکسر کی بیک سیٹ سے لگائیں گے ابھی نہیں ہوگی اس جگہ پہ میں نے براس کے لگائی ہوئے تھے لیکن مکسر ایلوو جو ہے وہ لگائی کر گئی ہے وہ بوش لوہے کا تھا براس کا وہ بوش نہیں تھا اگر آپ سنگ کی ٹیپ لگانا چاہتے ہیں تو سنگ سے بھی آپ مکسر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے جو آپ کچھن میں سنگ مکسر لگاتے ہیں وہ میں نے فکس کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر نیک وال جگہ پہ ٹی لگا دینی ہے ہم نے پونی کی ہو آگے بوش لگا کے اوپر ہم پچیس ایم ایم کا پہ اوپر لگا دیں گے اور ساتھ ہی شاور فکس کر دیں گے اس جگہ سے ہی ہم وہ ورک ہانسل کر سکیں گے یہ مکسر شاور جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہی ہم نے سنگ مکسر کو بنا دیا ہوا ہے امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آپ وہ ملتے ہیں نیکس کوئی اور ٹاپک میں ٹھینکی جو رو باچیں اللہ حافظ